شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردیں کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان درائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرہیم سلاة والسلام علیہ homepage يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و فرابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اولیاء اکرام آتے رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا نبوت کا دروازہ بند ہے اور وہ نہیں کھلے گا ہمارے آقا مولا مدنی مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ولایت کا دروازہ اب بھی کھلائے اور ولی آتے رہیں گے لیکن میرے آقا سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کو میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت امام احمد عضا خان علیہ رحمت الرحمن کے اس شعر سے سمجھئے آپ فرمتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا یعنی جو اولیاء گزر کیونکہ وہ بھی جو آپ کے بعد ہوئے وہ بھی اور آئندہ جو آتے رہیں گے سب کے سب اے غوث عظم آپ کا عدب کرتے ہی رہیں گے تو ہمارے آقا غوث عظم جو ہیں وہ سلطان الولیاء اور آپ کے بارے میں جتنی کرامات منقول ہیں اتنی کرامات کسی ولی سے منقول نہیں اتنی کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں بلکہ آپ کی آمد ہی کرامت سے کم نہیں صحیح بات ہوئی ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے مجھے وہ مرشد ملا کہ جس کی آمد ہی کرامت ہی کرامت ہے یعنی آپ مادرزاد ولی ہیں رمضان شریف کی چاند رات کو آپ کی ولادت ہوئی اور دن کو آپ نے دودھ نہیں کیا چاند میں لوگوں کو تردد ہوا تو شہرہ ہو چکا تھا میں معلومات کرو کہ شریفوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے شریف جو ہے وہ اس دور میں سادہ تکرام کو کہتے تھے بلکہ حاشمی کو کہتے تھے اور اب بھی غالباً ممالک عرب میں شریف جو ہے وہ سید دادے کو کہتے ہیں اور سید ہم لوگ کو حسنین کریم ان کے اولاد کو یہاں پر کہتے ہیں لیکن وہاں غالباً سید جو ہے وہ جناب کو کہتے ہیں یا سیدی اے میرے آقا تو سید ہم نے جناب محترم یا انگلیش میں یا سواللہ مشتر تو اس طرح وہ عربی میں عموماً سید کہتے ہیں چاہے وہ حسنین کریم ان کے اولاد نہ ہو لیکن جو واقعی سید ہیں سادہ تکرام سے اس کو شریف کہتے ہیں تو شریفوں کے گھرانے میں معلومات تھی گئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے دودھ پیان ان کی ماں امو الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ سارے دن میں عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا تو پورا مہینہ اس طرح گزر گیا ماہ رمضان کا اور جب تک آپ مطلب انہیں کہ عالم شیر خارگی میں رہے اور رمضان شریف آیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا دن کو دودھ نہیں پیتے دیں رات کو پی لیں یعنی آتے ہی آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا اور تقوی اور پریزگاری کا اعلان کر دیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا تو غفت آزم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ماننے والے غور کریں کہ بعض ماننے والے مانتے تو ضرور ہیں نیاز بھی دھون دھڑکے سے پکاتے ہیں کھاتے ہیں چھلاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہٹے کٹے ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں رمضان کا روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا تو اے غفت آزم کے نیاز کھانے والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی عقیدت تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا مرشد تو آتے ہی مطلب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا ایک دن کی عمر سے ہی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا غفت آزم متقی حران میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا فرمایا مجھے وہ بچپن سے ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا کہ جب میں مدر سے جاتا تھا تو یہ رشتے آواز دیتے تھے کہ عبدالقادر کے لئے راستہ چھوڑ دو عبدالقادر کے لئے راستہ چھوڑ دو اور وہ میرے لئے جگہ بنوا دیتے تھے حضور صیدنا غفت آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ آپ پیدائشی ولی تھے اور مادرزاد ولی تھے اور بڑا مقام حاصل کی آپ نے اس کے باوجود بہت زیادہ آپ نے محنت مشقت کی بڑی ریاضتیں کی بڑے مجاہدے کی یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پچیس سال تک عراق کے جنگلوں میں برہنا پا پھرتا رہا اور جسم پر بھی پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا ستر تو ڈھکا ہوتا تھا لیکن جو کپڑے ہمیں مجسر ہیں اس طرح کے کپڑے نہیں ہوتے تھے اور پچیس سال تک میں ننگے پاؤں پھرتا رہا یا اگر کوئی عقیدت مند بغداد شریف میں چار دن کے لئے زیارت کے لئے حاضر ہو اور وہ جوتے نہ پہنے تو لوگ حیرت کرتے ہیں اس پر گھرے جوتے نہیں پہنتا اور جس کے شہر میں گیا ہے اس کے بارے میں سنو کہ پچیس سال تک وہ ننگے پاؤں جنگلوں میں پھرتے رہے اور یادتیں اور مجادے کرتے رہے اور گھات کھا لیتے ہیں کبھی کانتے دار شاخیں کھا لیتے ہیں اس طرح کی آپ کی غضائیت اور کئی کئی غوث تک فاقوں پر فاقے گزر جاتے تھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور دن رات مطلب انہیں کہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں منقول ہیں کہ چالیس سال اس حال میں گزرے کہ عشاء کے غضو سے فجر کی نماز ادا کی اس قدر مطلب انہیں کہ آپ نے ریاضتیں کی مشاقتیں کی اور دین کے آپ مبلغِ عاظم ہیں مبلغِ بغداد کہہ لیجئے مبلغِ عالم کہہ لیجئے اس قدر آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے کہ اس قدر تبلیغ اور اس قدر واضح کی محفلیں میں سمجھتا ہوں کسی اور علیاء کے بارے میں منقول نہیں کہ اتنی بڑی بڑی واضح کی محفلیں جس کو ہم آج اجتماع کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کسی کے بھی نہیں سن کہ کسی کے ہوئے آپ فارسی بولا کرتے تھے آپ کی زبان کو تھی وہ فارسی تھی عجمی تھے عربی نہیں تھے لیکن آپ کا بیان وہ بھی عربی میں اس قدر حیرتناک ہوتا تھا کہ بڑے بڑے فصیح اللسان عرب جو تھے وہ دم بخدرے جاتے تھے بیان کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ آرہا ہوئے اور فرمایا عبدالقادر تم بات کیوں نہیں کہتے عرصیہ بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں اور اہلیان بغداد جو ہے وہ عربی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ان کے سامنے اگر عربی بولوں گا بھی تو شاید ہو سکتا ہے ایسی فصیح عربی نہ بول سکوں اور یہ خامہ خامہ مجھ پر مطلبینے کے لوگ ہسیں کہ دیکھو رسول اللہ کا بیٹا ہو کر عربی بھی نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدالقادر تم بیان کرو اور مو کھولو مو کھلوایا اور سات مرتبہ آپ کے مو میں لعبِ دہن دانا لعبِ دہن جس کو ہم تھوک بولتے ہیں میرا آپ کا تھوک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے مبارک سوک کو مقدس سوک کو ہم عدباً کہیں گے لعبِ دہن اب دوسرے دن بات کرنے کے لئے بیٹھ گئے لوگ بھی کچھ سکتے ہو گئے لیکن اب پھر حمد نہیں پڑھ رہی اور مو ہی نہیں کھل رہا زبان ہی نہیں چل رہی اسی عالم حیرت میں تھے کہ عین بیداری میں کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاہ قرم اللہ و جل کریم تشریف پہ آئے اور فرمانے لگے بیٹا وادشوں نہیں کرتے کہ اببہ حضور حمد ہی نہیں پڑھتے فرمانے لگے اچھا مو کھولا پھر مو کھولا تو مولا مشکل کشاہ نے چھے مرتبہ اپنا لعبِ دہن ڈالا تو عرقیہ سرکار میں تو سات مرتبہ ڈالا تھا آپ نے چھے مرتبہ کیوں ڈالا تو مولا مشکل کشاہ نے فرمایا کہ کیونکہ سرکار نے سات مرتبہ ڈالا تو میں ان کی مثلت ہوں نہیں ان کی برابری تو کرنے سے رہا تو اس لئے میں نے عدباً چھے مرتبہ ڈالا اور بیٹا اب تم کلام کرو کیونکہ حضور غصی آدم رضی اللہ تعالی نے بیان کیا اس وقت آدمی تھوڑے تھے بارہ آپ نے بیان کیا بس وہ پہلا جو اجتماع ہوا تھا بغداد شریف نے اس کا تہلکہ پڑ گیا پورے بغداد اتنا لوگوں پر اثر ہوا اتنا ہوا جہاں طرف شورہ ہو گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تو بہت پائے کے مقرر ہیں اور بڑے زبردف مبلغ ہیں چنانچہ پھر دوبارہ جب واضح ہوا تو مبلغ بڑھ گئی اب اس طرح بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ ستر ستر ہزار کا اجتماع ہونے لگ گیا اب ان دنوں میں لاؤڈ سپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا اب تو مطلب انہیں کہ پہتیس آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور مقرر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ تو ستر ستر ہزار کا مجمع اور سپیکر نہیں اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی آواز میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ آپ کی آواز بغیر کسی سائنسی آلے کی محتاجی کے جس طرح پہلا آدمی سن رہا تھا اس طرح آخر کا آدمی بھی سن لیتا تھا یعنی آپ کی آواز پوری مطلب ہے کہ پورے اجتماع میں یا کسان سنائی دیتی تھی اور کوئی سپیکر کی گڑھ بڑھ والے مسئلے بھی نہیں ہوتے تھے ابھی بجلی فیل ہو جا تو میری آواز ختم تو پیچھے والے ہونچے ہو کر بیچارے دیکھیں گے ہونچے نیچے ہو اچھا بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ظاہری طور پر تو ستر ہزار کا اجتماع سنتا تھا لیکن باطنی طور پر دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اکرام آپ کے وعات کو سنتے تھا اس کے بھی کئی دلائی اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ اولیاء اکرام اپنے اپنے آستانوں پر مریدوں کو جمع کر کے حضور غصبہ کا وعات سنتے تھے یہ روایتیں میں نے پڑھی اولیاء اکرام دنیا کے کونے کونے میں ان کا وعات سنتے تھے اب سائنسی کنیکشن کے ذریعے جیسے کہ بیان ریلے ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے جب میں شرفیاب ہوتا ہوں وہاں کی زیارت سے تو آپ بھائیوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مجھے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں سے بیان ریلے ہوتا ہے ٹیلی فون پر آپ کو پتا ہوگا آزاروں بھائیوں کو پتا ہے تو حضور غصبہ ہمارا سائنسی کنیکشن کے ذریعے بیان ریلے ہوتا ہے تو اللہ کے ولی ولیوں کے سردار غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو تھا وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں ریلے ہوتا تھا اللہ سائنسی کنیکشن کو بیسے فوراں لوگ مان لیتے ہیں مان فوراں لیتے ہیں میری آواز آپ مدینہ سے سنتے ہیں مکہ شریف سنتے کوئی تحجیب نہیں کرتا فوراں تصنیم کرتا حالانکہ ہزار 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 میل جو ہے وہ مکہ مدینہ دور ہے اور یہاں کے سپیکر سے وہاں کا تار جوائنٹ نہیں ہے تار تو اتنی لمبی نہیں ہے ایک سائنسی کیری ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوا بیسے میری آواز کو کیج کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہوتا ہمیں بغیر فون کے بولوں مدینہ سے اور گلدہ رہ بھی میں آپ لوگ سنے تو پھر اس کو کمال کہا جائے تو میں ایسا نہیں کرتا میں تو ٹیلی فون کی لائن میں لگتا ہوں پھر کہیں جا کر آپ مخاطب ہونے کی مجھے توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن ہمارے آتا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی کنیکشن کے سب کو سنا دیتے تھے تو یہ آپ کی کرامت تھی حضور صیح دنہ غوث آزم کی تو یہ باتیں اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تو سائنس کہیں کہیں ہمارے لئے بڑا مطلب ہے کہ ممد و معاون ہو جاتا ہے کہیں کہیں وہ میرے آقا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک قول مبارک میں نے پڑھا ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں اور میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہو اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اپنے مرید کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں عاشقوں نے کہا سبحان اللہ دیوانے بولے سبحانہ دیوان دیکھیں بعض بچارہ سیانے جو ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا بعض وقت کنجل ہوئے یہ کیسے ہوں ایک آدمی مغرب میں رہ کر مشرق والے کا پردہ کیسے ٹھیک کرے گا اس کی پردہ پوشی کیسے کرے گا یہ عقل میں نہیں آتی بات اچھا سب کے نہیں میرے تو آتی میری تو عقل میں سب کچھ آتا ہے میری عقل میں ہر وہ بات آتی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہے پھر میں نہیں سوچنا میں ریاضت ہی نہیں سوچنا اس معاملے کو بندے کیونکہ میں نے بھی یہ جیرے سے باندھ لیا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عشق پر اعمال کی جب بنیاد رکھی تو عقل جو عقل کے گھوڑے جو اچھے وہ بھاگ دیں میدان چھوڑ دیں دیکھیں تو اس کو سائنس نے بڑی مدد کی سائنس نے مسئلے کو اس عقیدے کو اس عشق کے پول کو سمجھنے بڑی مدد کی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی وہ یوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غالباً سکشتین نائن انتر انتر سنے اسوی میں تین انسان جو تھے وہ چاند پر پہنچ رہے اس کے ذریعے روکٹ کے ذریعے ان کے جو بھی جس طرح بھی سائنسی آلات کے ذریعے وہ چاند پر اتر گئے اخباروں میں یہ خبریں چپی تھی اب اللہ بہتر جانے وہ واقعی چاند پر پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں اتنا یقین ہے کہ اتا کہ محبوب چاند سے ورا الورا گئے رہ کر چاند کو اشارہ کیا تو چاند پھٹ گئے آدھا دو ٹھوڑے ہو گئے تھے اتنا تو یقین ہے لیکن سائنس دانوں پر ایمان لانے کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے سائنسی مسئلہ مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے نہ مانا تو ایمان پر کوئی فرط نہیں پڑے تو اخبارات میں خبر شپی تھی کہ انسان چاند پر چلا گیا تو چاند پر نیچے جو ہے نا چاند سے نیچے زمین پر یہ چاند جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ میل دور ہے یہاں سے ایک زیادہ دور ہے تو نیچے سے رہتے ہوئے اس چاند کی چاند پر جو تین بندے تھے نا ان کی ساری نقل و حرکت جو تھے یہاں سے یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو سائنس سائن ایک چاند پر جانے والے کے لباس میں اس کے یونی فارم میں کوئی مطلب ٹیکنیکل لیفیکٹ پیدا ہو گیا تو یہاں سے ان لوگوں نے اپنے کنٹرول ساور سے اس کو مطلب ادھے کے کنٹرول کر لیا یہی سے دبائے ہوگی ان کی جو سیٹنگ ہو تو اس سے وہاں چاند والے کے لباس کو بروس کر دیا تو کروڑوں میل دور جو بندہ ہے اس پر اس کو زمین ترہتے ہو اس کے لباس کو سائنس دان گروس کر سکتا ہے تو جو ہزاروں میل بغداد شریف یہ جو ہزاروں میل دور ہو وہاں رہتے ہوئے اللہ کا ولی اگر کسی کراچی والے کا لباس گروس کر دے تو اس میں کونسیسی بات نہیں سمجھ مل گیا وہاں سائنسی کنیکشن ہے یہاں سائنسی کنیکشن میں تو خرابی ہو جاتی ہے خرابی ہو جاتی ہے نا مگر روحانی کنیکشن میں خرابی تھوڑے ہی ہوتی تو بہرحال یہ کہ مقبول ولی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کو بہت زیادہ مطلب انہیں کے پاورس دیئے گئے تھے اور بہت زیادہ مطلب انہیں خوارس اور کرامات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا الحمد اللہ تو آپ کے بیان اور موعف کا میں ارز کر رہا تھا کہ آپ کے اجتماع بہت زیادہ کثیر ہوتے تھے اور اس قدر پر اثر ہوتے تھے کہ اولیاء اکرام سے ہی منقول ہے کہ کوئی ایسی مجلیس نہ ہوتی تھی کوئی ایسی اجتماع آپ کا نہ ہوتا تھا کہ جن میں کچھ نہ کچھ یہود و نصارہ مسلمان نہ ہو جائے اور خصاق و خجار کی تو کوئی تعداد نہیں تھی اس بیان میں توبہ کر لیتے تھے اور عموماً ہر مجلس ہر اجتماع میں دو تین دو تین جنازے اٹھتے لوگ اپنے کپڑے پھار دیتے اور وہاں سے مجلس میں جنازے اٹھتے تھے یہاں تک کہ ایک بار کچھ اجتماع میں لوگوں میں سستی پائی گئی کہ توجہ نہیں تھی بے قیفیت تھی حضور غوث عظم رضی اللہ قرمہ جلال آیا اور آپ نے عربی میں دو اشعار پڑے دو اشعار بس اشعار کا پڑنا تار قبل کی اس میں ایک حجان بلک کی خوب پکار مچ اور اتنا مطلب لوگوں پر حال تاری ہوا کہ اس میں سے بھی دو تین لوگوں نے دو تین آدمیوں نے دم سور دیا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی کہ اجتماع کا حال پڑے مستند کتابوں میں تو آپ پتا چلے گا کہ ان کے تو کوئی اجتماع ایسانی ہوتا تھا کہ اس کے جنازے نہ ہو جاتے بہت سارے لوگ آپ کے اجتماع میں بہوش ہو جاتے تھے مثلا ایک مرتبہ آپ کے واز میں سو علماء بغداد آئے آپ کی خدمت میں آپ کے واز میں چیک کرنے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اہل حق ہوتے اور جنہوں نے بھی دین کی خدمت کا بیلہ اٹھائیا جب بھی تو ان کی مخالفت کی گئی تو ان کے بھی کچھ لوگ مخالف ضرور تھے تو کے سو علماء نے اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک سوال منتخب کیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا میں یہ سوال کروں گا میں یہ سوال کروں گا جسے کوئی کیا جواب دیتا پتا تو چلے کہ کتنے کو بلنے ہیں تو یہ آگئے حضور غصباق رضی اللہ تعالی رضا آپ کو پتا ہے روشم ضمیر سے دل کے حال جانتے میں سکا چل گیا کہ یہ سو مولانا آئے ہو ہے امتحان کرنے کے لئے تو آپ نے ان کو دیکھ تھی اپنے سر اقدس کو جھکا لیا مراقبہ کیا جیسے آپ نے سر مبارک کو جھکا آپ کے سینہ اقدس ایک نور کی شوا نکلی اور جس نے دیکھا دیکھا جس کو اللہ نے دیکھا یہ چیزیں سب کو نظر نہیں آتی اور وہ شوا گزرتے گزرتے وہ نور کی کیرن جو تھی وہ گزرتے گزرتے ان سو کے سو علماء کے سینے سے تکرائی سب کے سینے سے وہ گزرتی گئی اب جس کے سینے سے وہ شوا گزرتی وہ تو حیران اور مستر ہو جذب کسی ان پر کیفیت تاری ہو اور اب سب کے سب لگے سل رہے اور اس قدر حیجان گڑا ان کے اندر ان سب نے کپڑے اپنے پھار شروع کر دیا اور امام ابھی سر سے اتار دیا اور ننگے سر ہو گئے اور پھر سی ذرا روتے ہوئے سل لاتے و تربتے ہوئے سب کے سب میرے آقا میرے مرشد غوث عظم کے قدموں میں گئے اب یہ کہ جو مطلب اپنے آپ کو بھول کر وجد میں آتا سل اللہ ہے چیخے اگر یہاں کوئی زور سے یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے یا کوئی کسی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو بعض لوگ اس پر ہستے بعض ایسے آتے مطلب جو تنقید کرتے ان کو اس بات سمجھ لینا چاہیے نہ کسی کے رخت پہ تن ذکر نہ کسی غم کا مزا تُڑا یہ چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاد یہ عشق رسول ہے جو مطلب انہیں نقلی طور پر اس طرح حرکتیں کرتا کہ لوگوں کو دکھائے اور ریا کاری اس کی لیت ہے وہ گناہ گا لیکن جو آپ پہ نہیں کنٹرول نہیں کابو نہیں اب اس کا کوئی لاجی دی تو اس پر تنقید کرنا اپنی آخرت کو دعو پر لگانا نہیں ہے تو کیا خر پھر میرے آقا میرے مرشد غص عظم رفی اللہ تعالی نے ان سب علماء کو باری باری اپنے سینے پاک سے لگایا اور سینے سے لگاتے جاتے اور فرماتے کہ سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب ہے وہ تو اپنے حال میں مست ہے انہوں نے تو اظہار نہیں کیا لیکن میرے آقا روشن ضمیر ہیں جنہوں کی حالات دیکھ رہے فرما کہ سن تیرا سوال یہ تیرا جواب ہے دوسرے کو پکر دوسرے سے لگاتے اگر آپ چاہتے تو مولدیوں کو ڈاٹ کے بھگا دیتے مار مار کے مار دیتے آج کسی دور ہم کسی سے علج جائیں تو وہ اپنے تاتیوں کو جارا کر لے جس کو درواز تک مہنچا گر ہمارے آسان مبلغ ایسا نہیں جس دین کا درد ہوتا ہے وہ اپنے مقابل وہ مطلب کہ ضلیل نہیں کرتا بچہ انہیں اقلاع کرتا میرے آسان غوط عظم رضی اللہ انہوں نے اپنی قرامات ان کو مطلب مات کیا اور ایک ایک دینے سے دگا دے گئے اس کا سوال بتا جی گئے اس کو جواب بھی سنتے گئے جب یہ اجتماع حتم ہو گیا کسی نے ان علماء سے پوچھا کہ جا ہو گیا تھا جا ہو گیا تھا تو ان علماء نے بتا یا کہ ہم جب ان کے اجتماع میں بھول گئے تھے اپنا علم سارا ختم ہو گیا ہمارا جو علم تھا وہ سینے سے نکل دیا گیا سلب کر دیا گیا اور جب اس ولیوں کے چہن چانے غوطے پاک نے ہمیں سینے سے لگا ہمارا علم سارا لوٹ کر آگے اور جو جو یہ سوال ہمیں بتاتے گئے بچہ ہم نے وہی سوچے تھے جتنے جیسا سوچادا بیسائی کو پاک نے ہمارا بتا دیا اور ایسے ایسے علمی جواب دیئے کہ ہم کو جواب جانتے ہی یہ میرے غوطے آدم رضی اللہ تعالی شان تھی کہ اس طرح مطلب آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے کرامات کے ذریعے اتنے اخلاق کے ذریعے آپ نے اخلاق دین کو پیلایا اور اسلام کی بیش شمار چور آپ کی بارگاہ میں آتے توبہ کرتے اور بہتروں کو آپ نے بیلایت کے منصب پر متمکن کر دیا بہت نتیرے اور ڈاکو آپ کے ہاتھ پر سائی ہوئے اور بہت سارے پاسی اور پانجی اور بہت نماز سے بنجے لوگ سے وہ آپ کے پاس آ آ کر خوبہ کرتے اور نیک مسلمان بن جاتے ایک مرسوہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حضیر ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے حضور میرے والد کا انتقال ہوتا ہے کل رات میں نے اپنے اپا جان کو خواب میں دیکھا تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قضی اللہ تعالی کی خدمت باعظمت میں جا اور ان سے دعا کی درخواست کر کے وہ میرے لئے دعا کرے تو حضور میں آیا ہوں جس واس سے کہ سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تیرے والد میرے مذر سے گزرے وہ نے جواب دیا جی حضور وہ گزریں آپ خاموش ہو وہ نوجوان چلا گیا دوسرے دن بھی راضی ہوا رضی حضور آج میں اپنے ابا جان کو خواب میں دیکھا تو بڑے خشتے اور سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور مجھے بتایا کہ شیخ عبدال قادری جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذابی دور کر دیا گیا ہے اور یہ جنت کا سبز لباس بھی پہنا دیا گیا سبز سبز امام مہ کا تاج پہ جانے والوں مبارک حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے لباس میں سبز لباس بھی ہے تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی سبز لباس بھی پہنے گی انشاءاللہ جنہوں خوش مطیب ہیں سبز سبز امام کا تاج سجانے والے جو یہاں ماشاءاللہ سبز امام سجائے ہوئے ہیں اور بیچارے کتنے محروم ہیں جنہوں نے امام آئی سربے نہیں پہنا اس سنت پہ مطلب بیچارے محروم ہیں تو اللہ تعالی کسی کو امام سریف کے تاج سے محروم نہ کرے سب کو امام کا تاج نصیق فرمائے اس کی اس کا صاحب سن کر میرے مرشد میرے پیر و مرشد میرے غوث میں کتنے خستقی ہوں کہ میرا سنسلہ عالیہ قادریہ اور میں غوث باک کے مطلب انہیں کے ادنا سے ادنا مریض کے جو آخری مطلب نے صلاح اس میں میرا نام بھی مریضوں میں انحمدلللہ ہم قادری جو غوث پاک مریض کلاتے ہیں تو میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو کوئی مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا میں اس کے جو بغداد شریف کی حاضری دیتے ہیں وہ بھی کتنے خوش تیرے جب مدرسے میں سے گزرنے کی یہ فضیلت ہے تو خود غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کے کیا فضائل ایک اور مطلب ایمان افرور وقت شیخ اب اب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک روز میں غوث کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حرثیہ کے حضور بابون عزق کے مقمر سے جنہے وہ قبر سان میں خبر ہے اس سے مطلب انہیں آوازیں آ رہی ہیں آزاب کے آثار ہیں آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ صاحب خبر جس پر عذاب کے آثار اس نے میرے ہاتھ خلافت پہنا لوگوں نرس کیا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی آیا ہے میرے بیان نے میرے باز میں کبھی مجلس میں یا میرے پاس مجلس میں کبھی آیا ہے لوگوں نے جواب کیا ہمیں معلوم ہی آپ نے دریافت کیا کیا اس نے کبھی میرے ساتھ کھانا کھایا لوگوں نے وہی جواب کیا آپ نے پوچھا کیا کبھی میرے بھی کہ اس نے نماز پڑھی ہے لوگوں نے کہ یہ بھی معلوم ہی تو آپ نے کیا فرما پوچھا ایسا کوتا ہی کرنے والا نقصان میں یعنی بغداد جیز میں رہتے ہوئے نہ کبھی اس میں میری صحبت اختیار کی نہ میرے ساتھ کھانا کھایا نہ میرے پیجے کبھی نماز بھی پڑھی اتنا مجھ سے وہ دور رہا بغداد میں رہتے ہوئے تو مطلب انہیں جس مبارک بکا دیا جب سر مبارک بکایا تو آپ پر حیبت اور وقار کے آثار نمائی ہوئے اور دل آپ نے سر مبارک بکایا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی دریشتوں نے مجھے بتایا کہ اس جس نے ایک بار آپ کو دیکھا دور آپ کی ایک بار زیارت کی ہے اور آپ سے اس کو عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیا ایک لوگ جب آپ پہنچے تو آپ آواز بند ہو دی دیکھا بھی کہ گوست آپ کی زیارت ایک مرتبہ کر لی تو مطلب اس کا بیڑا دون جہاں پار ہو ہے اللہ حض تو ہمارے غوف عظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ دہر کرامات کرامات کا ایک دھاتیں مارتا ہوا سمندر سے اور کرامت دکھانے کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا یا پریشان کرنا یا حیرت میں ڈالنا نہیں ہوتا بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا جس موجید آن بھی آرے مسلم سے تاضی ہوتا ہے تو خود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو کوئیں وہ ان کی طرح مائل ہو اور اللہ کے سچی دین کو قبول کر دیں تو اسی طرح اولیاء کرام کا کرامات دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو کوئیں ان کے مقصد طریب آئیں اور ان سے مقصد یعنی کہ سلسلہ رکھا ہے یہ اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک جس طرح اس کو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے دوبارہ میرے محترم صلی اللہ بھائیو میرے مرشید میرے غوث پار بیران پین پین دستگیر روشن زمین خود میں ربانی محبوب سرحانی جیل لارفانی سندیل نورانی شیخ عبدالقاض جیلانی قدس صرف ربانی یہ مطلب بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے صاحب ملایت تھے صاحب شرام تھے اور صاحب تاج سلطنت تھے بغداد معلدہ میں برسر ممبر یہ اعلان کیا تھا قدمی حاضی علی رکبت کل اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اولیاء کی گردنوں پر ہیں تو جتنے اولیاء اکرام اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے باری باری آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا تھا حضور سیدنا خاجہ غریب نماز معین الدین حسن سنجری احمد اللہ سال رہے خورا پانچے پہاڑ کے اُس غار میں بھی یہ چاہ سنا جب غریب نماز نے تو بڑی حصیدت سے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے بل علی عینی و علی راسی نہ صرف گردن پر بلکہ علی عینی میری آنکھوں پر علی راسی میری میرے سر پر تو اس طرح مطلب بنے کے ضریب نباز نے بھی آپ کا طرح دفت کیا تو جو ولی قبل جیس بعد ہوئے جا ہوں گی سب عدد رکھتے ہیں جل میں میرے آقا دی ایک اور ایمان افراد واقعات اکھنا ہو آپ کے استاذ المحترم حضرت شیخ حماد ربی اللہ تعالی بڑے فائے کے بہت بہت ہی زبردست رنی ایک بار حضور تیزن غوث عظم رضی اللہ تعالی اپنے مردین کے ساتھ قبرستان کے گزرے جہاں شیخ حماد کا مزار سا وہاں آپ کو سے وہ پھیر گئے اور دیر تک کھڑے رہے یہاں تک سورج کافی نکلا روپ بڑی تیز ہوگی بہت ایمان افروف وقت ہے آپ کا ایمان تعلق ہو جائے لوگ آپ کے پیچھے دست بست کڑے تھے کسی کی جورت تو کی نہیں کہ آپ کو مطلب انہیں کہ تیس پر کھڑے تیر آپ جب واپس نوٹ ہیں تو آپ کے چہرے پر مشاشت کے آثار نمائے خوش تھے جس نمائے تیس تو آپ سے جب تیس سے باہر آگئے تو کھا گیا کہ حضور اتنا طویل قیام آپ نے کیوں فرمایا تو ارشاد فرما ہے کہ پندرہ شابان المعظم چار سو ننانوے سن ہجری کا دن تھا اور روز جمعہ تھا ہم جمعہ کی نماز ہمارے استاذ شیخ عمد میرا جوانی کا عالم تھا ہم اپنے استاذ محترم کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے جا رہے تھے سردیوں کی سخت سردیوں کا موسم محترم نے مجھے نہر میں دھکا دے دیا نہر سے گزرے دھکا دے دیا آپ پانی میں گر گیا ہاتھ میں کتابیں بھی دیں کتاب والا ہاتھ تو میں نے اونچے کر لیا بچالی کتابیں کسی ذرا بھی اور میں نے جو تھا وہ جمعہ کے غفل کی نیت کر لی جب لگ گر اور جتنے ساتھی تھے وہ سب جا چکے تھے اور میرا سوف کا موٹا سا لباس تھا وہ لیے اور یہ بہت ثابت قدم آپ لوگ نے عراق کی غالب دیکھ نہیں ہوگی میں نے دیکھ عراق کی سخت سردی عراق کی میں نے بارل زندگی میں سردی نہیں دیکھی حالان کہ رجب شریف کا مہینہ تھا اکبر میں گیا تھا زہر کا وضو ہم نے موسل میں کیا تھا زہر کا وہ بھی یادگار ہوگی تھا ایس کھندا پانی یعنی کہ موپر پانی دالتے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پانی موپر ہم ڈال بھی نہیں سن سن ہو جاتے ہو اب فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا میں نے اپنے استاذ شیخ احمد رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں لباس سر پر یا خود کا ساج ہاتھوں میں سونے کے چنگن ہیں کہ یہ سب جنت کی نعمت ہیں سونا مرد پر اسی حرام ہے کہ جنت میں ملے گا اور ریشم بھی ملے گا مرد یہ پرس کر دیجئے وہاں ملے گا یہاں جو سونے کے لوکیٹ اور زنجیرے پہنتے سونے کی انگوٹیاں چڑھا لیتے مرد تو ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے یہ حدیث پاک میں آتا ہے ترمی تی شریف حدیث ہے کہ مرد سونے کا زیور اپنے جسم پہنے گا مرنے کے بعد آگ بنا دیا جائے تو ابھی یہ سونے کی زنجیریں اتار مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹی جائز ہے وہ بھی کہتے جو چاندی کی انگوٹی جس کا وزن ساڑھے چار ماشرے سے کم ہو پورے بھی نہ ساڑھے چار ماشرے سے کم ہونا ضروری سوا چار ماشر چار ہو تین و دائی و دن ساڑھے چار ماشر کم وزن چاندی اس میں ایک نگ ہونا چاہیے نگ کا وزن چاہے کتنا ہی ایک نگ ایک سے زیادہ نگ نہ ہو بغیر نگ کی بھی نہ ہو ایک نگ ہو نگ صرف یہ انگوٹی پہن سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی دات کی انگوٹی نہیں پہن سکتے چاندی کی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہنے سکتے آپ بولیں کہ دو دو ماشے کی دو بنا دی ساڑھ چار دیکھ دو نہیں چلے چاندی کا چھلہ بھی نہیں چھلے رہا یہ طرح طرح کے لوہ کے اور چھلے لوگ پہنے پوچھتے مدینے سے آیا ہے تو بھائیس کے پہننے کا حکم بھی مدینے سے آیا مدینے پہننے کی اجازت بھی دی یا نہیں یہ تو پوچھو ہم حج کے سفینے میں سے نا حج کے سفینے میں سفینے میں رنگین ٹی وی بھی اٹھا تھی مدینے سے ٹی وی آیا اس میں دراما دیکھنا چاہیے ایسا نہیں ہے نا تو وہاں کا کہہ کر پہننا جو زیادہ جرم ہوا کہ ان کا حکم اس قدر جھکرا رہے وہاں پہننے تو وہاں بلکل ہی مطلب اور بچنا چاہیے گناہ کی پہننا یہ چاہیے تو بارال وہ قبر میں تو ٹھیک ہے قیامت جنت میں ٹھیک ہے تو سونا ملے گا ملے 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 وہ سونے کے کنگل بھی ہاتھ میں پہنے ہوئے پاؤں میں سونے کے پاپوش سے سونے کے سے مفتاد محترم حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالی دیکھیں وہ سیدہ ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے دیکھ حماد کا سیدہ شل تھا وہ مفرود تھا تو میں نے پوچھا محفظ نے پوچھا کہ یا استاذی یہ آپ کا ہاتھ مبارک تو مفرور یہ حصہ کیونی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن میں نے تم کو جو اسی ہاتھ دھکا دیا دا نیر میں تو وہ قبر میں پہنچ پتا چلا اور یہ ہاتھ میرا شل ہمیں عبد القاضر تو معاف کر دے مجھے تو معاف کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو پھر یہ ہاتھ میرا چل پڑے گا چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے دیر تک کھڑا تھا نا اپنے استاذ کی شفارش کر رہا تھا اور ان کے لئے دعا کر رہا تھا بلاخر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے استاذ کا ہاتھ چیز ہو گیا اور انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے مصافحہ بھی کر لی اور جب میں دعا کر رہا چاہ اس وقت پانچ ہزار علیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں میری دعا پر آمین کہ رہے مصافحہ مصافحہ اتنا زبردہ سے اجتماع ہو گیا کسی کو پتا بھی نہیں آمین اب یہ قصہ جب لوگوں کو پتا چرا تو یہ بات کو پھیل نہیں اور ایک غمات حسائے کے ولی بہت بڑے ولی تھے اور بہت سواگ کے استاذ بھی تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ استاذ شاگر سے افضل ہی افضل ہو شاگر بھی افضل ہو سکتا لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے بات قرامت ملی تھے اب یہ بات بھیلتے بھیلتے شیخ حمات کے مریدوں تک پہنچی ہم مریدوں کو دراغ ناغوات سنرا کہ یہ تو اپنے تیر صاحب کے بارے میں تیر لوگ باتیں کر رہے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے بھیلتے بہت 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 ساتھ تیر کیا سارا محملہ ہے چنانچہ کافی لوگ جو تیو مرید وہ بہت 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 تاکہ بہت 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 اس واقعے کو ذریاب کریں اتنے میں جب یہ پہنچے تو ان سب پر حبت داری ہوگئی آپ کسی کی جورت نہیں گو اس بہت کو پوچھیں یہ کیا مسئلہ ہے تو پھر آپس میں مشورہ ہوا اور دو بزرگوں کو انہوں نے اپنا مطلب کے نمائندہ چھنا کہ یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن عیقوب بن یوسف حمدان رضی اللہ تعالی اور شیخ ابو محمد عبد الرحمن کردی ان دونوں مطلب کے بزرگوں کو انہوں نے اپنا نمائندہ چھنا کہ ان دونوں کو متحصید سپورت کرتے ہیں غصبات پوچھنے کی تجیورت نہیں ہو رہی ان کے سپورت کرتے ہیں اور ان کو جا کر بولیں ان کو جا کر بولیں گے دونوں مطلب کے مستند بزرگ اور صاحب ایک کشم کرام مطلب ان دونوں کو اپن جا کر بولتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی تحقیق کر دیں کہ یہ کیا ماجر ہے یہ انہوں نے پلنننگ کی اور ہم ان کو جا کر بولیں گے آڑ دن میں آپ کو اپنے برمای ڈھیرو ڈھیرو آڑ دن کو بہت دیر لگے گی تم ابھی سب کچھ بیتلا ہوا یہ ہے اب وہ غبر آگے سب بیٹھے رہے گے اتنے میں شیخ یوسف ننگے باؤں تھوڑتے ہوئے بیتابانہ میرے مرشید کے آستانے کی طرف بڑھے چلے آرہے اور آستانے میں دکھل ہوئے اور سلام رکھ کیا اور کہنے لگے کہ بڑا عجیب واصلہ ہو گیا ابھی ابھی میں اپنے جہر میں تھا کہ میں نے اپنے پیرو مرشید شیخ حماد دبی اللہ کی زیارت کی اور شیخ حماد نے مجھے حکم دیا کہ ابھی ابھی جاؤ شیخ حفی قادر کی جانی کے مدرسے میں اور بہا مشایخ جمع ان سے کہ دو کہ سیدنا شیخ حفی قادر جیلان نے جو خبر دی ہے وہ سب سچ تو میں یہ بتانے آئے ابھی وہ اپنی بات ختم کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ حفی رحمان بھی دوڑتے ہوئے آگے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ابھی ابھی مجھے اپنے شیخ حضرت شیخ حماد کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جلدی شیخ قادر سیدانی کی بارگاہ میں پہنچو وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہاں جا کر کہ دو کہ شیخ قادر سیدانی نے جو کہا وہ اور انہوں نے مطلب غوث پاک کی تصدیق کر دی اس پر شیخ حماد رضی اللہ تعالی وہ سب نادیم ہوئے اور سب نے میرے مرشد غوث پاک سے معافی طلب کی تو اس طرح میرے پیارے سائی بھائیو الحمد اللہ ہماری خوش ختمتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے شیخ اور اتنے پورپل پیر ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مریض خواب میں ستر مرتبہ ستر مرتبہ غسل کی حاجت ہوگئی آپ پریشان ہیں اور ہر بار خواب میں ایک نئی عورت اس کو نظر آتی اور اس کو مطلب کہ غسل پر ہوتا بعضوں کو جانتا تھا بعضوں کو جانتا بھی نظر اب الگ صبح وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پریشان ہو کر حاضر ہوا تاکہ رات کا واقعہ سنائے اور کچھ عزاج کلب کرے وہ تو روشن ضمی ہونے بتانے کی ضرور تھی جیسے اپنے مریض کو دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے کہ رات کے واقعے سے گبراؤ مت دیکھ گبراؤ مت میں نے آج رات لوہ محکوس کی طرف جب دیکھا تو تمہارے نام کے ساتھ خلا خلا عورت کے ساتھ زینا کرنا لکھا تھا تو میں نے اللہ تو اللہ کی بارگا میں دعا کی اللہ میرے مریض کی تخضیر اسے گناہ کو بدل دیں اور اس کو عیبوں سے بچا دیں سنانچہ جو جنا تو بیداری میں کرنے والا سکتر اور کو تیرے ساتھ خواب میں کر دیئے گئے اور اس طرح مت خواب ہمارے ہمارے مرشد ہمارے غوف اتنے الحمد والللہ اور کھل سے تیرے بایو دل جو کرنگو ہے سکدر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول تو آب نمازی ہے دیتا نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول قیامت تلقی الہی سلامت قیامت تلقی الہی سلامت قیامت تلقی الہی سلامت رہے تیرے عطار کامدنی ماحول رہے تیرے عطار کامدنی ماحول شاہ تلقی اطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ اطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا دن سنت کی خدمت یا رسول اللہ یا تس